نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بھارت گورو نیوز آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسے نیتا جو نہ صرف یادہ سمات سے ہیں بلکہ اگر بات کر لے عام آدمی پارٹی حریانہ کی تو عام آدمی پارٹی حریانہ میں ایک بڑا چہرہ مانے جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں بات کر لے ویدان سبا مہندرڈ کی تو بڑی ٹکر دے سکتے ہیں بی جی پی پارٹی کو آج ویشیش کر بی جی پی پارٹی سے سمندیت مددو پر ان کے ساتھ ہم چرچہ کریں گے کیونکہ آج کے سمجھ سیاسی پارہ اگر بات کر لے تو ہائی لیول پر ہے ڈوکٹر منیش یادہو ہمارے ساتھ ہیں موجود چلیے بات چیت کرتے ہیں جانتے ہیں کیا کہنا ہے وہ ورطمان جو راجدک پرستیتیاں ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں کتنا کچھ ایمپیکٹ آنے والے لوگ سبا چناؤ پر آج کی جو ورطمان راجدک پرستیتیاں ہیں ان پر پڑ سکتا ہے چلیے اپنے سب سے خاص مہمان سے ہم جڑتے ہیں بات چیت کرتے ہیں ڈوکٹر آپ نمسکار بہت بہت نمسکار سبھی درستگو کو نمسکار سواغت ہے آپ کا بھارتگوارو نیوز کا اس خاص لائیو سیسن میں بات چیت کر لیں جس طرح سے لگاتار سیاسی پارہ ہے وہ بھی ہریانہ کی رازتی میں لگاتار پتل پتل مچی ہے اور جو سیاسی پارہ ہے وہ بھی کافی ہائی ہے اور سبھی مددوں سے تو آپ اچھے طریقے سے پریشت ہیں کہیں کیا کہیں گے ورطمان رازتک پریشتیوں کو لے کر کیوں کی جس طرح سے ہریانہ کے پوروے ڈپٹی سی ایم دوسیان چوٹالا جی کے دوارہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں وہ لوٹ آئی گئی اور اس کے بعد ہریانہ کے مکہ منتری سری منورلال کھٹر کے دوارہ استفادیا گیا کس طرح سے دیکھتے ہیں ورطمان رازتک پریشتیوں کو دیکھیں یہ لوگ سوا چناؤ اس سمیں بھارتیا جنتا پارٹی کی گلے کی فانس بن چکا ہے جب سے انڈیا گھٹ بندن لوگ تنتر کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے انڈیا گھٹ بندن میں سیٹ شیرنگ ہوئی سیٹوں پر سہمتی بنی اور ایک سکار آتمک چرچائیں اور سکار آتمک راستے پر بڑھنا شروع ہوا ہے تب سے بھارتیا جنتا پارٹی ایک کے بعد ایک اس طرح کے کاریاں کاریاں جس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ بھائی بھارتیا جنتا پارٹی لوگ سوا چناؤ کو سامنے دیکھ کے بلکل ڈری ہوئی ہے اور کہیں سے یہ سامتھ نہیں جھٹا پارے کی وہ لوگ سوا چناؤ میں اتر سکے مضبطی سے وشیش طور پر ہریانا کی جب بات کر رہے ہیں تو آج آم آدمی پارٹی نے ایک سیٹ آم آدمی پارٹی کے حصے میں انڈیا گھٹ بندن میں اور دوسری دن اپنے پرتیاشی کا نام گھوشک کر دیا اپنا پرتیاشی میدان میں اُتار دیا اب تک بھارتیا جنتا پارٹی جو کی دو دشک ملک ایک دشک سے دو یوجناوں سے جو سکتہ میں یہاں ہے ایک بار دس اور ایک بار نو سیٹے ہریانا کی جنتا نے اُن کے خاتے میں ڈالی اب وہ دس پرتیاشیوں کا نام تیمی کر پا رہے ہیں لگاتار کبھی اب سب سے بڑی بات یہ جہاں ہمارے پردیش ادھیکس پرشتر سے چناؤ لڑنے کے لئے آج میدان میں تیار ہے اور میدان میں پوری مجبورتی سے لوگ سوا کی تیاری کر رہے ہیں وہاں پہ بھارتیا جنتا پارٹی کے پردیش ادھیکس نائر شہنی ورطمان میں وہاں سے لوگ سوا سانچن ہے اور ان کا بھی ٹکٹ کنفرم نہیں کر پائی ہے ان کا بھی در ہے ہمارا سینہ پتی ہی نہیں جیت پائے گا تو اس طرح ہے کہ اب جو ورطمان میں آج ڈراما دیکھ رہے ہیں آج جے جے پی ایتوشن چوٹالا گٹھ بندن کو بائی بائی کہہ رہے ہیں بھارتیا جنتا پارٹی گٹھ بندن توڑ رہی ہے سی ایم اسطیفہ دے رہے ہیں کیابینٹ اسطیفہ دے رہے ہیں یہی ڈراما ہے ساڑھے چیار سال تک ججپا اور بھاجپا دونوں نے ملکے ہریانا کو بری طرح سے لٹا ہریانا کی بھاوناؤں پہ ہریانا کی امیدوں پہ بری طرح سے پانی پھیلا جس وقت کسان لڑ رہے تھے تب کہاں گئے تھے کسانوں کے حق میں اگر وہ سرکار سے موڑتے تو سمجھ میں آتا کہ ہاں وہ سرکار سے جنتا کے لیے موڑ رہے ہیں آج ان کو سیٹ نہیں ملی یا ان کو سیٹ دی نہیں جاری اپنے سوارت کے لیے آج وہ سرکار گنا رہے ہیں آج بھی جنتا کے لیے کوئی فیصلہ نہیں لیا جارہا چاہے وہ بھارکی جنتا پارٹی کے لوگوں چاہے ججبارے لوگوں یہ اپنی پارٹیاں اپنے لوگوں کے ہتھ کے لیے اپنے سوارت کے لیے اس طرح کی ڈرامے کر رہے ہیں لیکن جنتا نے یہ من بنا لیا ہے کہ اب آم آدمی پارٹی انڈیا بیٹھ بندن کے ساتھ لوگ بوٹ کریں گے اور اس طرح کی جاتیدت اور دھن کی رازنیتی جس سے لوگوں کو گمراہ کر کے بوٹ بٹورنے کا کام آتے جنتا پارٹی کرتی آئی ہے اب اس کا صفایہ ہوگا اور کام کی رازنیتی کا آج ہوگا آم آدمی پارٹی کی بات چیت کر لیں تو آپ کو ایک بڑا چہرہ مانا جاتا ہے پورے ہریانہ میں اور آپ آم آدمی پارٹی کے یوہ پردیس اپردیکس بھی ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہریانہ کی جنتا سے دونوں پارٹیوں کو لے کر کیونکہ دونوں پارٹیاں سبتہ میں تو رہی لیکن ہریانہ کے اگر بات کر لیں تو اتنا وکاس اتنا ڈرولیپمنٹ اتنی جو انیمپلویمنٹ ہے وہ دور نہیں کر پائی اتنا وکاس نہیں کر پائے اتنا یوہ کو بے روزگار دینے کی بجائے بے روزگاری کی طرف دھکیل دیا تو کیا کہنا چاہیں گے ساکھ طور پر cdc بات ہے کہ ہم نے پچھلے دس سالوں میں بھارتے جنتا پارٹی کے پکش میں ووٹ کیا اور نتیجہ یہ ہے کہ کیندر کی طرف سے جو یہ بار بار دعویٰ کرتے کہ ڈبل انجم کی سرکار ہوگی تو بہت فائدہ ہوگا تو کیندر نے کتنی پریوجنا ہے ہریانہ میں لابو کی ایک نظر اس کے ضرور دوڑانی چاہیے میرے خیال سے جو حق بنتا تھا ہریانہ کا یا جو لوگدان ہریانہ نے لوگ سبا میں دیا اس کے عرصار آج سننے کے برابر ہریانہ کو پریوجناہیں ملی ہیں کوئی بھی پریوجناہ دس سالوں میں ہریانہ کے کھاتے میں نہیں آئی جو بھی پریوجناہ چلی کوئی سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے وہ آج ادھونی پڑی ہیں کوئی بھی پوری نہیں ہو پائی ہیں اس وقت دیش کے کروشیل فیس سے گزر رہا ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے چندگڑ کے میر چناؤں میں سرے آم دن دھاڑے بوٹوں کی چوری کی اور لوگتنطر کی حتیہ کی سپریم کورٹ نے اس پہ کڑا روح اپناتے ہوئے ایک بار یہ بتایا کہ ہاں سچائی کی جیت ہوگی سچ کو پریشان کیا جا سکتا ہے پراجت نہیں کیا جا سکتا آج بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ اصلی چہرہ جنتہ کے سامنے ہے اور میں اس وقت جب ہم لوگ سبا چناؤں میں گھٹ بندن میں ہیں تو یہ بتاتا ہوں کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی نے جو دیش کے اوپر اس سمیں جو سنکٹ پیدا کیا ہے اس سے لڑنے کے لئے انڈیا گھٹ بندن بنایا گیا ہے جس میں انیکوں دل جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سمیں لوگتنطر کو بچانا ضروری ہے سمیدان کو بچانا ضروری ہے وہ شامل ہوئے ہیں آج انڈیا گھٹ بندن کے پکش میں میں اپیل کرتا ہوں سارے دیش واسنیوں سے سارے چھتر واسنیوں سے ہمارے لوگ سبا چھتر کے سبی مدداتوں سے کہ یہ وقت ہے لوگتنطر کو بچانے کا ہمیں صحیح ویقتی صحیح پارٹی کا چین کرنا ہے اگر ان لوگوں کو ہم نے پھر سے ووٹ دیا یا ان کے پکش میں کہیں ووٹ گیا تو اس کے نتیجے آپ نے دیکھے ہیں کہ پہلے جب ووٹ گیا تو انہوں نے کس طرح کے پرہار کیا آج سرے آم دن دہاڑے لوگتنطر کی حدت ہے جس طرح سے کیا ہے آم لوگوں کی سمسیاں کو سننے کی بجائے آم لوگوں کے سامنے ڈراما کریٹ کیا جاتا ہے یہ فوٹو جنیک کام کرنا اپنی فوٹوگرافی کروانا اپنے ویڈیوز بنوانا آج کبھی جنس ہوا کبھی کوئی ریلیاں کبھی ایک ریلی گرگاہ میں کل ہوئی ہے دو دن پہلے میرے کی حال سے تیرہ سو سرکاری بسیں اس ریلی میں بھیڑ دے جانے کے لیے لگا دی گئی ایک پارٹی اپنے ہیت کے لیے اپنے فائدے کے لیے سرکاری تنطر کا درکیو کر رہی ہے اس کے باوجود بھی لوگوں نے اپنا پورا پورا من جو ہے بھارتے جانتا پارٹی سے دور رکھا کوئی بھی ان بسوں میں بیٹھ کے اس ریلی میں لیتوچہ فیل ریلی کھالی کورسیاں وہاں آپ نے دیکھ رہی ہوں گی ویڈیو چل رہے جگہ جگہ پہ مہندرگر میں تھوڑے دن پہلے مدے پردیش کے نمیت مکہ منتری پہنچے تھے دکر مہنی آدب امید لگا رہے تھے کہ بہت جید کریں گے یہ چار سو پار کا آکڑا دے رہا ہے چار سو کورسیاں نہیں بھر پائے جنتا ان کے ساتھ نہیں ہے بالکل بھی یہ دھاندلی کرنے کے وچار سے جس طرح سے اسی کے ایک عالی عدیقاری میں اپنا اسطیفہ دے دیا اب اس کے اسطیفے دینے کے بعد تین سدشے کمیٹی میں سے ایک ہی سدشے بچائے تو یہ سنکیت دیتا ہے کہ جس طرح انیل مسیح کے اوپر جو پریسر تھا انیل مسیح نے جس طرح کا کام کیا بھارتے جنتا پارٹی کو مدوار کو جتانے کے لئے کہیں یہ پھر سے اسی طرح کی تیاریاں تو نہیں ہیں کہیں یہ پھر سے یہ دکھا تو نہیں رہے کہ کچھ نہ کچھ لوگتنطر سے کھلوار کرنے کی ساتھ جس چل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سبھی مدداتا جاگروک ہیں دیکھ رہے لگاتا اور یہی ہے کہ بھارتے جنتا پارٹی مرینہ لکھر پاری اس میتام میں ہوترنے سے جبرا بیجے پیے کہہ رہے ہیں کہ ہم چاسو پار کریں ہیں اور ریلی میں ہم دیکھ رہے ہیں کھٹشیاں کھل لیا ہیں تو ایسے میں کیسے چاسو پار کر پائے گا یہ ہم دیکھتا ہے کہ لوگ ووٹ کریں یا نہ کریں ہم چاسو پار کریں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگتنطر پرکریاں میں لوگ آپ کے پرکش میں ووٹ نہیں کریں گے تو آپ چاسو پار کا کس طرح سے دعویٰ کر رہے ہو تو یہ دکھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے مند میں کوئی نہ کوئی ساجس کوئی نہ کوئی کھلوار کوئی نہ کوئی چھیڑ کھانی لوگتنطر پرکریاں سے کرنے کی ہوگی جس سے دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس بار جنتہ جو ہے وہ پوری طرح سے جاگ رکھے اور کسی بھی تڑھے کے اپنے ان کے منصوبوں میں ہی تامیاب نہیں ہونے دے گی اس طرح سے چندگر کے میر چنہ کو سپریم کوٹ نے پلٹ کے رکھ دیا اور آم آدمی پارٹی کا وہاں میر چنہ اسی طرح جنتہ صاف طریقے سے جہاں ووٹ کرے گی اس لوگتنطر پرکریاں میں دیکھنا کی ایک طرفہ ان کی ہار ہونے جاری ہے یہ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے پچتر پار کا نارا نے کہا ہریانا میں آئے تھے آپ کے سامنے تھے نتیجے چالیس تا آکڑا بھی چھوپائے پچتر پار کا نارا دینے والی پارٹی چالیس پہ آکڑے سے بھی نیچے رہ گئی تو یہ اسی طرح ہے کہ ماہول بنانے کے پریاس ہیں پارٹی کا کوئی ایک پروگرام تھا ہمیں دے پردیس کے سی ایم آئے ہوئے تھے اس کے اندر ہریان سرکاری کبینیٹ کی منتری بھی تھے وہ ودایک بھی تھے یہ ودایک بھی ساملتے اس کے باہوزد بیڑ کے ساتھ نہیں کر پائے لگ بب دس ودایکوں کی منتری اس میں منتری بھی سمیلیت ہے ڈیوٹی لگی تھی اس کاری کرن کو سفل بنانے کے لیے اور یہ امید کی جاری تھی بھائی نم نیرت مکھے منتری آ رہے ہیں اہیرواد شیطر میں آ رہے ہیں اور ایک یادو چہرہ جن کو مکھے منتری بنایا گیا وہ آ رہے ہیں تو یہاں پہ بہت بھاری بھیڑ جھوٹانے کا پریاس کیا جائے گا اور بھاری بھیڑ جھوٹنے کی سمبابنہ ہے رہی ہے لیکن اس وقت لوگوں کو یہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ جاتیگت راجلیتی نہیں کرنی ہے دھرم کی راجلیتی نہیں کرنی ہے ہمیں کام چاہیے ہر بھیڑücktی اپنے پریوار کے بارے میں سوچنا شروں کر چکا ہے اپنے بارے میں سوچنا شروں کر چکا ہے دیش کے بارے میں سوچنا شروں کر چکا ہے دیش کے بھائش سے کے بارے میں سوچنا شروں کر چکا ہے تو اس وقت لوگوں نے اس ریلی کے اندر آپ نے جس طرح کے ویڈیوز بھی سامنے ہے جس طرح اتباروں میں بھی کلکلی یہ صاف دکھایا ہے مہندرگڑ کی جنتہ نے وشیش طور پر یہاں کے جتنی بھی ویدان سوائے آف پاس کی ہیں جہاں سے یہ دس ویدائیت تھے جن کی جوٹی لگی تھی اس پوری جنتہ نے اپنا یہ سیدھا سیدھا اپنا فیصلہ بتایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کسی بھی روپ میں ساتھ نہیں دیں گے اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ بجرد پر یہ سانسد اور ویدائی کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ریلی نہیں کیا ایک چھتا کاریکردہ ساتھ رہے ہیں انہی کے ساتھ کوئی ایک سانسد کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارا ہی گھر کا کاریکرم تھا تو گھر کے اندر ہونا چاہیے تھا اگر بھار کر رہے ہیں تو پھر جروری اس میں جنتہ ہوگی چاہیے تھے چلی ابھی اگر بات سیدھ کر لیں جس طرح سے آپ کی پارٹی کو ایک سیٹ ہے وہ مل چکی ہے پر چیتر سے تو کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ جس لوگ سبا سے آپ سمبند رکھتے ہیں بیوانی مہندر لوگ سبا کس پارٹی سے کون امیدوار ہو سکتا ہے تھوڑا اس کے بارے بھی کلیر کر دی جی ہماری پارٹی نے تو اپنا کینڈیٹ ساف کر دیا اس سمجھ سچیل بکتہ جو ہمارے حصے کی سیٹ ہے اس پر لڑنے جا رہے ہیں کونگریس اپنی نو سیٹوں پر جلدی کوئی فیصلہ لے گی ان کی بیٹھ کے جاری ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کونگریس بھی یہ منتھر کر رہی ہے کہ کون امیدوار جیت کے لائق ہے یا کون امیدوار جو کی جیت کو سنسچت کرے گا اسی کو میڈان میں اتا رہا ہے کیونکہ اس وقت لوگتنطر کو بچانے کے لیے سمجھ دان کو بچانے کے لیے جتا ہو امیدوار ضروری ہے سر ایک ویشے سے مددہ تو مہندرگڑ سے ہی جڑا ہوا ہے اور حالانکی سرکار سبھی سرکاریں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم برشتہ چار مخت سرکار چلا رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک ایسا معاملہ سنگیان میں آیا جس نے اس سرکار کی کلہ ہی کھول کے رکھ دی سرکار کو بلکل ننگا کر دیا ہریانہ کی کینڈری ہے یونیورمزو کینڈری ویشیوز ڈیل ہے ایک سرجی پروفیشر جس کو غلط طریقے سے پرموٹ کیا گیا اور ان کے خلاف کریمنل ایف آئی آر ہے وہ لوز ہوئی باوجود اس کے ابھی تک کوئی بھی قدم ہے فور نہیں اٹھایا گیا ہے تو کیا کہیں گے کیا سرکار واسطہ میں بھرشتہ چار مخت سرکار ہے یہ سرکار بھارتی جنتہ پارٹی جو دعوے کرتی ہے یہ کاغ جی دعوے کرتی ہے اس میں کوئی اصلیت نہیں ہوتی آج اس وقت بھرشتہ چار کس بھی بھاگ میں نہیں ہے عام لوگوں سے اگر آپ جائیں گے اور کیمرہ ان کے سامنے کریں گے تو وہ اپنا درد بتائیں گے وہ اپنی تکلیف بتائیں گے کہ ہر دفتر کے اندر جانے کے لیے کتنا پیسہ لگتا ہے کتنا پیسہ دینا پڑتا ہے ایک چھوٹے سے کام کے لیے بڑی بڑی رقم چھپانی پڑ رہے ہیں لوگوں کو بھرشتہ چار کے آروف لگاتا ہے ایک پورا کا پورا فیبھاگ جس میں سیکڑوں کروڑ کا اس سمیں گھوٹالا ہوا ہے وہ آروف اس سمیں چلے ہوئے ہیں اس میں سب کے سب عدیکاری سمجھلیت ہیں جگہ جگہ پہ بھرتیوں میں جس طرح کے جھول جانے سینٹرلللسٹری میں منوالے طریقے سے بڑتیاں ہو رہی ہیں جو عبیرتی وہاں انٹریویو دینے جائے اس کو بتایا تک نہیں چاہتا کہ بھئی آپ کا کیا ریزلٹ رہا کیا نہیں رہا جس کو جنبن کیا اس کو جوئن کرالیا کس کے فون سے کرتے کس کے دباو سے کرتے کہاں سے یہ انٹری کا راستہ کھلا ہے یہ سب کی جانچ اگر ہو جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی جین جانے سے روک نہیں سکتا ہے اس کا ایک ایک نمائندہ ایک ایک نیتا جیل کے اندر ہوگا اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی ہر سرکاری سسٹم کو ہر سرکاری ایجنسی کو بری طرح سے دروپیو کر رہی ہے اس کو نشٹ کرنے کا کام کر رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے گرہ منتری یا انیلویج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کانون ویوستہ کو بہت مجبوط کیا ہے ہریانہ میں کانون ویوستہ مجبوط ہے یہاں پہ کرائیم بلکل گھٹا جا رہا ہے دن دہاڑے سرے آم ہر دن جس طرح سے گولیاں ہریانہ میں اس سمیں پرس رہی ہیں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی ہوا کے جھوکے کے ساتھ گولیاں آ سکتی ہیں ایک ایک ویتی ویاپاری ایک ایک مہیلا ایک ایک مہتہ بہن ایک ایک کرمچاری ایک ایک باشندہ ہریانہ کا اس وقت اس خوف میں ہے کی نہ جانے کب کون آئے گا اور گولیاں برسا کے چلا جائے گا کیونکہ دیکھ رہے آپ لگاتا کوئی دن کھالے نہیں جا رہا اور کوئی بھی اور کھلے آم پولیس کو چنوٹی دے کے ویڈیو میسیج چکھی پتر کے دوارہ بدماش جو جمیداری بھی لے رہے کہ یہ کام میں نے کیا تمہیں جو کر کر دکھاؤ اس طرح کا مہد حریانہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا آگتے جنتہ پارٹی کے دس سال میں آج یہاں گھنڈا راستہ بیت ہوا تو ہمارے صاحب ہے موجود رہے آم آزمی پارٹی کے یو پردیس اپاد ڈاکٹر منیش یادو جی جو کی مہندرکڑ ویدھان سبا سے آنے والے سمیم چناؤ بھی لڑ سکتے حالانکہ ایک الگ بات ہے کہ چناؤ ہوگا یا کیا رہنے والے اس کے بارے میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن حال فل حال آپ بتا دیں کہ جو دھنے واد آپ کا اس خاص ریسن میں جو لیے سکتے